صدیق جان آج بھی بڑی کوش سپریم کورٹ کو کو کسی طرح سے قائل کر لیا جائے حکومت کی طرف سے کہ آپ لانگ مارچ کو روگ دیں اور کامنا نتظر صاحب نے بڑی دلائل دیئے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں یہ ہو جائے گا اتنے ہزار لوگ آ گئے تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا تباہی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی پہلے ہی تنقصان ہو گیا ہے لیکن ادھر سے سپریم کورٹ سے ان کو یعنی ان کی درخواست اس کو نمٹا دیا گیا کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ لانگ مارچ کو روکا جائے بلکہ کمنٹس یہ آیا کہ آپ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ ڈپٹی کمیشنر کا کردار ادا کریں جسٹس عطمان اللہ صاحب نے یہ کہا اور جسٹس عطمان اللہ صاحب نے کہا جی ایک مخصوص جماعت کے لانگ مارچ پر عدالتی مداخلت کیوں درکار ہے تو یہ کانی کر سکے سپریم کورٹ کو حکومت کے جانب سے جو وکیل ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلے یہ سپریم کورٹ پاکستان میں گئے کہ پابندی لگا دیں وہاں سے نہ لگی الہور ایک کورٹ ایک پیٹیشنر کے ذریعے گئے وہاں سے مصردو کی ترخواست اسلام آباد ایک کورٹ میں معاملہ آلیڈی پینڈنگ ہے آج یہ چوتھی کوشش تھی عمران خان کی جانب سے راولپنڈی کی طرف آنے کی تاریخ اعلان کرنے سے 48 گھنٹے قبل یہ چوتھی کوشش تھی کہ کس طرح سے پابندی لگوا دی جائے لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ ابھی تک مفروضوں پر بات کر رہے ہیں وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ آئیں گے تو وہ ہو جائے گا آپ اگزیکٹیو ہیں آپ حکومت ہیں اور آپ جو سینیٹر ہیں فرزر رمان صاحب کی جماعت سے آپ حکومت کے حصہ ہیں آپ جائیں آپ اگزیکٹیو کام کرے اپنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات ہوں گے تو آپ سیکیورٹی کے انتظامات کریں آپ عدالت سے کیوں بلیک انڈ وائٹ میں یہ آرڈر لینا چاہتے ہیں کہ کوئی جماعت لانگ مات نہ کرے اور یہ آئینی اور قانونی حق ہے ہاں اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو عدالتیں موجود ہیں اگر وہ آئین کی خلابرزی کریں گے عدالتیں موجود ہیں عدالت آئین اور قانون کی خلابرزی نہیں ہونے دے گی دونوں سائیڈوں کا عدالت غیر قانونی کام کرنے کی جانت نہیں دے گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت جو ہے وہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اور اس سے پہلے عدالت جو ہے وہ آرڈر کر دے اور عدالت کی جانب سے آج باز ہے کیا گیا عمرتہ بندیال صاحب ہوں عطرمیلہ صاحب ہوں جو سے عائشہ ملک صاحب ہوں ان کی جانب سے کہ ہم جو ہے وہ چیز نہیں کریں گے جو آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں ہمارے کندے پر بندوق رکھے چلانا چاہتے ہیں آپ جائیں آپ اپنی تیاری کریں لانگ مارچ کے روکنے کے حوالے سے اور جو سیاسی معاملات ہیں عدالت ان میں نہیں پڑے گی سیاسی معاملات کو آپ سیاسی انداز سے حال کریں جب آئین اجازت دیتا ہے کسی کو بھی کہ پورا من طور پر تجاج کریں ایک جگہ ان کو پہلے دی گئی تھی وہ جگہ اگر ان کو سامنے دے دیتی اگر وہ سے آگے آتے ہیں پچیس مئی کی طرح عدالت بالکل اس معاملے کو اس میں انٹرفیئر کرے گی لیکن ایک چیز ابھی ہوئی ہی نہیں ہے تو عدالت کیسے اس معاملے میں جا سکتی ہے تو یہ چوتھی کوشش تھی جو ناکام ہو گئی ہے اب حکومت ظاہرہ ادھر سے امنان خان جا بینونس کریں گے میں تو دیکھنا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اسامہ غازی صاحب کی یہ جو بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ تحریک انصاف آکے اور پورے اسلام آباد کو بند کر دے گی تحریک انصاف جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے ارادے ہیں بھی سہی جو بھی اشارے کر بھی رہے ہیں کہ وہ رارپنڈی اسلام آباد کے جو راستے ہیں ان کو روک دے گی اور رابطہ منکتہ کر دے گی میرا خلال تحریک انصاف کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا اس کے وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اس وقت بہت سے معاملات میں بہت ایکٹیو ہیں اور اگر کوئی بھی پیٹیکشنر چلا گیا تو عدالتیں ایک گھنٹے کی مولت دیں گی کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ راستے کھول دیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا تحریک انصاف کے لیے بھی کہ وہ یہ کام کریں کہ وہ اسلام آباد کے تمام انٹری پائنٹس کو بند کر دیں وہ رارپنڈی کے تمام انٹری پائنٹس کو بند کر دیں ہاں وہ لاکھوں لوگوں کو لے آتے ہیں اور اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ گاڑییں گاڑییں ہو جاتے ہیں اور ویسے ہی پریکٹیکلی راستے بند ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف اگر یہ کہے کہ وہ خود سے لوگوں کو بٹھا کے اور انٹری پائنٹس سارے بند کر دیں گے کہ کوئی ایدہ سے نکل نہیں سکے گا میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے لیے یہ ممکن ہوگا اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے تحریک انصاف کو راستے اس طرح سے بند کرنا روکنا لوگوں کے لیے مشکلات کری کرنا ایسے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا اچھا میں نے عارفین کی طرف جانے لیکن مختصر نہیں یہ بتا دیں کہ جگہ کے تائین کے حوالے سے سپریم کورٹ پر پوچھا گیا تو کہا گیا جی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں کہ کون سی جگہ آپ دے رہے ہیں اگر کوئی جگہ مختص ہو جائے تو پھر تو شاید سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس جگہ آپ نے کر دیا ہے ٹھیک ہے ہم پابند کر رہے ہیں کس جگہ کے باہر نہیں جائیں گے تو اس حوالے سے کیا باتیں ہوئیں نیکن اس حوالے سے ابھی تاک حکومت نے فیصلہ نہیں کیا اور زلین سلامی نے فیصلہ نہیں کیا اسلامباد کی کہ کون سے جگہ فرام کرنی ہے اور یہ معاملہ آلیڈی پینڈنگ ہے اسلامباد کوٹ میں یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کی کیونیا یہ آلیڈی معاملہ پینڈنگ ہے اسلامباد کوٹ میں شیعہ جیسر اسلامباد کوٹ جیسر عامر فاروق صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں تو وہیں جا کر اور آپ یہ معاملہ سورڈ ہوت کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں بون نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بڑ کڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی بگمات ہوگا جو دن بار آئی لاب بول بول کو بل خم دے آرادی مارچ کے لیے ہم آئے ہیں بول کو میں دعا دینا چاہتا ہوں بہت اچھی کمریج کیا یہ مارچ ہے تو زبا دس کمریج بول کی برامی صاحب سے پیسن ہے اثار اے آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے